اسلام علیکم عزیز ناظرین ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ہم بازید بستامی رحمت اللہ علیہ اور یہودی راہب کے درمیان سوالات واجوابات کا تاریخ کی واقعہ پیش کریں گے جس کو سن کر پانچ سو سے زیادہ عیسائی مسلمان ہو گئے تھے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہودی خطیب اپادب تھا کہ چانک سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر اس کے نظر پڑی اور ایک تم سے وہ رک گیا پھر بولا ہم میں سے کوئی محمدی آ گیا ہے یہودی کا ایک نامی گرامی خطیب تھا جس کی زبان پر اچانک بولتے بولتے بند ہو گئی تھی اور بدحواسی کا شکار ہو گیا دوگو نے کہا کیا اس محمدی کو قتل کر دیں رہب نے کہا نہیں نہیں قتل مت کرو یہودی خطیب پر لرزہ تاریخ ہو گیا اس کی زبان گرہ رہی تھی پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر بولا آؤ محمدی کے کلمہ گو کیا تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے مجمع میں ایک بزرگ شہری بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑے ہو گئے جنہیں حضرت بازید بستامی رحمت اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے کہا اوہ یہودی تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو کے بارے میں سنا ہے پوچھ کیا پوچھتا لیکن ایک بات یاد رکھ میں بھی تجھے ایک سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا یہودی خطیب نے کہا کہ ہاں دوں گا مجھے قبول ہے حضرت بازید بستامی رحمت اللہ علیہ سٹیج پر چلے گئے دونوں اب آمنے سامنے تھے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا اس نے پہلے سوال کیا ایک بتاؤ جس کا دو فرہ نہیں فرمایا اللہ ایک ہے اس کا دو فرہ نہیں جواب سنتے ہیں یہودی خطیب نے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھایا اور پوچھا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو فرمایا دن اور رات اس کا تیسرا نہیں جس کا چوتھا نہیں فرمایا لہو و کلم اور کرسی یہ تین ہیں اس کا چوتھا نہیں پھر کہتا ہے چار بتاؤ جس کا پانچ ہوا نہیں فرمایا ترات ضبور انجیل اور قرآن یہ چار ہیں ان کا پانچ ہوا نہیں پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فضل کی چھٹا نہیں چھ بتاؤ جس کا سات ہوا نہیں فرمایا زمین اللہ نے چھ دن بنا ہے اس کا سات ہوا نہیں فرمایا سات بتاؤ جس کا آٹھ ہوا نہیں فرمایا میرے رب کہتا ہے میں نے سات آسمان بنائے ہیں اس لئے آسمان سات ہیں اس کا آٹھوہ نہیں آٹھ بتاؤ جس کا نوہ نہیں فرمایا میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے اس میں نوہ نہیں نو بتاؤ جس کا دسوہ نہیں فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں نو بڑے بدماج تھے اس میں دسوہ نہیں اللہ نے کہا کہاں ہیں دس نہیں دس بتاؤ جس کا یاروہ نہیں فرمایا حج میں کوئی گلتی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں سات روزے رکھنے سات روزے رکھے اور تین گھر میں رکھنے کا حکم دیا یاروہ بتاؤ جس کا باروہ نہیں فرمایا یوسف علیہ السلام کے یاروہ بھائی تھے باروہ نہیں وہ باروہ بتاؤ جس کا تیرہوہ نہیں فرمایا سال میں باروہ مہینے ہیں اس میں تیرہوہ نہیں وہ تیرہو بتاؤ جس میں چودوہ نہیں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یاروہ ستارے دیکھے ہیں اور ایک سورے دیکھا اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کا رہے ہیں یہ تیرہ ہیں چودہ نہیں یہودی خطیب نے اگلا سوال کیا کہ وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اسی کے بالے میں خود ہی سوال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بتا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے سب سے بہترین سوالی کونچی ہے فرمایا سب سے بہترین سوالی گھوڑا ہے سب سے بہترین دن کونسا ہے فرمایا جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے سب سے بہترین رات کونسی ہے فرمایا لیلت القدر کی رات سب سے بہترین ہے سب سے بہترین مہینہ کونسا ہے فرمایا رمضان کا مہینہ سب سے بہترین ہے وہ کونسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا قرار فرمایا فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اسی کے مکر کا قرار کیا عورت کا مکر بڑا زبردست ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے مکر کے وہ کونسی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے فرمایا مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے وہ کونسی چیز ہے وہ کونسی چولہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے ارطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی فرمایا سات آسمان اور سات زمینیں اللہ نے سات آسمان بنانے اور ان سے چودہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے سامنے چھک جاؤ تو ان چودہ کے چودہ نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے چھک رہے ہیں وہ کونسی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا پھر اللہ نے اسے خرید دیا فرمایا اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید دیا جنت کے بدلے میں بشک اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خرید دیا کہ جان اور مال کے بدلے جنت وہ کونسی بے جان چیز ہے اس نے بے جان ہو کے بیت اللہ کا تواف فرمایا فرمایا حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے وہ کونسی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو چارس دن لے کر اندر چلتے پھرتے رہی وہ قبر کی مانت تھی اور قبر کی طرح چال رہی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے پیٹ میں بٹھا کر مرنے نہیں دیا اور نہ بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا نہ بیمار کیا نہ پریشان کیا حضرت یونس علیہ السلام بہت آر امانت بیٹھے رہے کہا بتاؤ وہ کونسی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکرے کا خون کرتے پر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ یونسف کو بھیڈیا اٹھا کر دے گیا لیکن یعقوب کی توبہ اور تغفار کرنے پر اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے وہ کونسی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جھنم میں جائے گی فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں اس بول میں دونوں سچے ہیں دونوں سچے ہیں اس بول میں لیکن دونوں جھنم میں جائیں گے اس کے بعد یہودی عالم خموش ہو گیا اب اس کے پاس کوئی بھی سوال نہ تھا اب باری حضرت بازید بستام رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے یہودی عالم کو مخاطب بنا کر ایک سوال کیا کہ بتا جنت کی چابی کیا ہے یہودی عالم خموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں بولو تم نے سوالوں کی بچھاڑ کی وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے یہودی خطیب کہنے لگا جواب ہو جاتا ہے مگر تم مانو گے نہیں حضرت بازید بستامی نے فرمایا پتا ہے تم مانتے کیوں نہیں لوگوں نے کہا اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے اس لیے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ سارا مجمع یہودی خطیب کی یہ بات سن کر حیران ہوا کہ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر ہم نے آج تک یہ ہم سے کیوں چھپا رہا تھا یہودی خطیب تو وہاں سے سرک گیا لیکن وہاں پر مجود سینکڑوں حقیقت پسند اور منصف مزاج لوگوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پھڑ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے موسیقا